ہلو فرینڈز مائی نیمیس کازل اور آپ سبھی کا سواگت ہے میرے چینل پر اور آج سے ہم میت کا جو آپ کا پریکٹس سیٹ ہے راجن کا وہ ہم سرو کر دے رہے ہیں ٹھیک ہے راجن سیریز جو پریکٹس سیٹ ہے اسی سے ہم آپ کو پریکٹس سیٹ کروا رہے ہیں کیونکہ اس جو آپ کا راجن سیریز ہے آپ کا ہنڈیر پرسنٹ کیوششن اس سے ریلیٹڈ مطلب اس میں سے جتنے بھی آپ کے پرسنٹ کیوششن ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی پرسنٹ ہے آپ کی اگزائمیں پوچھے ہوئے پرسنٹ ہے تو یہ تو مان کے چلیے اس میں سے آپ کے جتنے بھی پرسنٹ پوچھے جائیں گے وہ اس میں سے جرور آئیں گے تو ہم پریکٹس سیٹ شروع کر دے رہے ہیں آج سے لیکن ایک بات بتا دوں جو آپ کا میت کا پیپر ہوتا ہے وہ آپ کا پچیس نمبر کا ہوتا ہے جس میں سے آپ کو پانچ بہو بھی کلپیا پرسنٹ پوچھتا ہے جو ایک نمبر کا ہوتا ہے چھے پوچھتا ہے جو دو دو نمبر کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اور پچیس نمبر میں سے آپ کو بارہ نمبر لانا انیوار ہوتا ہے تو چلیے ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں جسے کہ آپ یہاں دے سکتے ہو بہو بھی کلپیا پرسنٹ ہے ٹھیک ہے تو اسی لیے میں نوٹس نہیں بنائی ہوں ایسے ہم یہاں پہ آپ سے بھی بتا دیں گے جیسے کہ آپ یہاں دے سکتے ہو کہ آپ کا پہلا پرسنٹ کیا ہے پہلا پرسنٹ یہ پوچھ رہا ہے ہے کہ 5 x 8 plus 3 x 8 x 2 x 6 کا ماند کیا ہوگا تو یہاں تو جسی کہ آپ کو پتا ہے کہ میٹھ میں کیا ہوگا کہ آپ کو آنسر کو آنسر تو آپ بہت ہی آسانی ساتھ اس کو بتا دو گے بٹ اگر آپ کا اتی لگو یا پھر لگو اتریہ پرسن ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے میٹھ بہت بہت بستریت روپ سے آپ کو لگانا ہوگا کیول آنسر لگ دینے سے آپ کو نمبر نہیں ملے گا تو اگر آپ میٹھ لگا رہے ہو تو آپ اگر اتی لگو یا پھر لگو اتریہ میں پوچھے تو آپ بستار پروک ان کو ضرور سمجھے تب ہی اس پہ آپ کو نمبر ملے گا اگر بس آنسر کر دو گی تو پھر آپ کو نمبر نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو چلی ہم اس اس جو اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپ کا دو بٹ چلی ہم اس کو بتاتے ہیں کہ آپ اس کو کیسے لگاتے ہو تو سب سے پہلے تو آپ یہاں سمپلیفیکیسن پڑھا ہوگا تو سب سے پہلے ہم انٹو کرتے ہیں تو یہاں انٹو اپ اس کے بعد پلس ہے مطلب گڑا کریں گے سب سے پہلے تو آپ کو اگر میں بستار پروک بہت ہی اچھے سے سمجھاؤں گی تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں ٹھیک ہے بہت سارے سٹڈینٹ ہیں جن کو ایک بار دیکھتے ہی پتا جائے اور ہی بھی ہے بہت کچھ ایسے بھی سٹڈینٹ ہوں گے جنہیں یہ تھوڑا ہارڈ لگے تو چلیے میں بستار سے بتا دیتی ہوں سب سے پہلے آپ نے اگر سمپلیفیکیسن پڑھنا بڑواز پڑھا ہوگا تو اس میں جو نیم ہوتا ہے سب سے پہلے ہم گڑا کریں گے اس کے بعد پلس کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے 3x4 into 2x6 کا اس کو ہم سر لکرڑ کریں گے اس کو کرنے کے لیے سمپل اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر کا گڑا ہر میں اور انس کا گڑا ہر میں ٹھیک ہے تو جیسے کہ آپ یہاں 4 نیچے آپ دیکھ سکتے ہو اوپر مطلب انس میں کیا ہے 3x2 تو 3x2 ہے تو ہم 6 لکھیں گے اور اس کے بعد 64 تو 24 ہو گیا ٹھیک ہے 24 ہو گیا ہم اسے مطلب اور اور بھند کر سکتے ہیں تو 3 سے ہم کاٹیں گے تین دونی کے 6 اور پھر 3x4 ٹھیک ہے تو یہاں 8 ہو جائے گا تو ہمیں 2x8 ہمیں پراپت ہو گیا تو ہم نے جب 3x4 into 2x6 کا مطلب اس کو تھوڑا کم کیا بھند کیا تو ہمیں جو پراپت ہوا ہوئے وہ ہوا ہے 2x8 آپ کیا کریں گے جو 2x8 پراپت ہوا ہے اب ہم اس میں جو آپ کا 5x8 ہے اور 2x8 ہے اس کو ہم پلس کریں گے ٹھیک ہے 5x8 plus 2x8 تو اگر آپ کو پلس مطلب جوڑنے کا بھند بھند کا جوڑ آپ کو آتا ہوا تو بہت ہی آسانک ساتھ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ 3x8 کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں سمجھا دیتی ہوں آپ کو جیسے کہ یہاں 5x8 ہے ٹھیک ہے پلس آپ کا جو پراپت ہوا تھا 2x8 تھا 2x8 تھا تو ہم کیا کرتے ہیں 5x8 اور 8x2 اس کو ہم گھوڑا کر دیں گے تو 45x8 40 ہوتا ہے ٹھیک ہے پلس 8x2 کا 16 اور نیچے کا گھوڑا نیچے میں تو 8x8 64 64 پراپت ہوا اب جب 64 پراپت ہوا تو اس کے بعد ہم 40 اور 16 کو جب ہم add کریں گے تو ہمیں کیا پراپت ہوگا 56 56 پراپت ہوگا اور نیچے 64 ہے اب نیچے 64 ہے تو آپ اس کو بھند کر دیجئے 8 سے کر جائے گا 8 سے 56 ہو جائے گا اور 8x8 64 ہوگے تو آپ دیکھ سکتے ہو تو ہمیں 7x8 پراپت ہو چکا ہے اگر آپ دیکھ سکتے ہو لگو اتری پرشن میں اگر ایسا پوچھے تو آپ بلکل ایسے ہی جیسے میں نے لگایا بلکل ایسے ہی آپ بستار سے لگانا ہے ٹھیک ہے آپ کو اول آنسر کر دوگے پھر اس سے نمبر نہیں ملنے والا ہے بٹ آپ یہاں دیکھ سکتے ہو آپ کا یہ سمپلی باو بکلپ یہ پرشن ہے تو اس کو تو بس آپ کو option کرنا ہے تو یہاں آپ کا یہی ہو جائے گا اگر آپ نے میں نے آپ سب کو بتایا بھیننے کا گھڑا گھٹانا یہ سب کچھ ہم نے بتایا اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھا ہے چپٹر وائز تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو سیون وائی ایٹ اس کا آنسر آگیا دوسرا جو آپ کا پرشنے کی چھتیس اور تالیس ساٹھ کا لاشپک کیا ہوگا تو لاشپک نکالنے کا سمپل آپ کا آنسر ہو جائے گا چلی ہم اس کو نکال کر بتاتے اس کا آنسر آپ کو کیسے کرنا ہے تو چھتیس اور ایٹالیس اور ساٹھ کا گھڑن خانڈ ویڈی دوار ہم نکالتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو اللہ صاحبہ ابھی پوچھا جائے تو آپ گھڑن خانڈ ویڈی دوار اپنے ایجزیم میں لکھنا تو یہاں فوٹی ایٹ ہو گیا اور یہاں ساٹھ ہو گیا تو سب سے چھوٹی سے چھوٹی سنگیں لینا ہوتا ہے تو ہم دو سے اگر کٹیں گے ٹھیک ہے تو دو ایکم دو ہو گیا اور دو تیاں چھو ہو گیا ٹھیک ہے تو یہاں جیسے دو اٹھے سولہ ٹھیک ہے سوری دو اٹھے سولہ اور پھر دو دینی کے چار اور دو چوکو آٹھ تو چوبیس ہو گیا دو تیاں چھے مطلب جتنی بار دو سے کٹے گا ہم کٹتے جائیں گے پھر ہم دو سے کٹیں گے جو دو سے کٹیں گے تو دو نوہ اٹھارہ ہوتا ہے پھر ہم دو ایکم دو دونی کے چار پھر یہ پندر سے کٹے گا تو یہاں پندرہ لگ دیں گے پھر ہم یہاں دو سے جب تک دو سے کٹیں گے تب تک ہم کٹتے رہیں گے ٹھیک ہے پھر آپ یہاں نوہ نہیں کٹے گے تو اسے چھوڑ دینا چاہئے دو چھوکے بار اور یہ پندرہ بھی نہیں کٹے گا تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے پھر آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ایک بار چھو بھی کٹ جائے گا تو ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں دو چھوڑ دونی کے چھوڑ اور نو اور پندرہ ٹھیک ہے تو جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہو فلال کے لیے ہم جگہیں نہیں ہیں اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں تو اس کو ہم ہم ہمارا چار دو ہے ٹھیک ہے تو ٹو دو دونی کے چار چار دونی کے آٹھ ہار دونی کے سولہ سولہ ہمیں پرابت ہوا ہے اب ہمارا نیچے سنکھیا ہے نو ٹھیک ہے نو تین اور ہمارا پندرہ بھی باقی ہے جو آپ کا تین سے کٹ جائے گا ٹھیک ہے تو فلال کے لیے جیسے کہ تو جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہو آپ کے سامنے سو ہو رہا ہوگا کہ مان لیجی ہم نے تین سے کٹا پھر تین سے کٹا اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہو یہ تین سے کٹ جائے گا ٹھیک ہے ایک بار اور تین سے کٹ جائے گا اور پانچ جائے گا جب آپ ملٹیپلائی کروگے آپ کو لوسر پر نکالنے آتا ہوگا چار چار دونے کے آٹھ ہار دونے کے سولہ سولتیا اٹھالیس اور اٹھالیس تیا آپ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک سو چو آلیس ہوگا پھر ایک سو چو آلیس میں تین کو گڑا کیجئے گا اس کے بعد پانچ کو تو آپ جیسے یہ ایڈ کروگے تو آپ کے سامنے جو پرابت ہوگا وہ ہو جائے گا ساتھ سو بیس آپ گڑنخنڈ بیٹی دوارہ نکال کر دیکھئے گا یہی اس کا آنسور ہوگا ٹھیک ہے فیلال نوٹس نہیں ہے اس کے وجہ سے تھوڑا پرابلم ہو رہی ہے آپ کو سمجھانے میں میں نے سمجھایا تھا کہ آپ گڑنخنڈ بیٹی دوارہ بہت ہی آسانک ساتھ اس کو کلیئر کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب اگلا آپ کا جو پرسن ہے بارہ چوبیس اور چھتیس کا مہتم شماپور تک نکالیے تو بارہ چوبیس کا یہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑی سے بڑی سنکھیا آپ گڑنخنڈ بیٹی دوارہ بھی نکال سکتے ہیں اس کا جو کریکٹ آنسل ہو جائے گا وہ بارہ ہو جائے گا چلی میں بتا دیتی ہوں آپ کو لگانا کیسے جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہو بارہ ہے چوبیس ہے ٹھیک ہے اس کے بعد چھتیس ہے تو جیسے کہ یہ سب سے بڑی سے بڑی سنکھیا لینا ہے اور ایسی سنکھیا لو جو تینوں کٹ جائیں ٹھیک ہے تو بارہ ایسی سنکھیا ہے جو بارہ بھی کٹ جائے گا چوبیس بھی کٹ جائے گا چھتیس سے تو ہم بارہ سے کٹیں دوبارہ ایکم بارہ باردونک چوبیس اور بارتیہ چھتیس اب اس میں ایک بھی ایک سنکھیا سنے اکٹے گا دو بھی کسی اپنے آپ سے اکٹے گا تین بھی اپنے آپ سے اکٹے گا ٹھیک ہے تو جب کوئی بھی سنکھیا نہ آئے تو جو اوپر والا ہوتا ہے اسے ہی ہم موسا مان لیتے ہیں تو یہاں جو آپ کا کریکٹ آنسل ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپ کا بارہ ٹھیک ہے بہت ایزی اگر آپ کو موسا نکالنا ہے تو بلکل ایسے اسی نیم سے نکالنا چوتھا جو آپ کا پرشن ہے دو سنکھیاوں کا لاشپا تتھا موسپا ٹھیک ہے کوئی دو سنکھیا ہے ٹھیک ہے کوئی دو سنکھیا ہے اس کا جو لاشا ہے وہ 900 ہے اور موسا 15 ہے یادی انہیں ایک سنکھیا 225 ہے تو دوسری سنکھیا کیا ہوگی تو جیسی کہ آپ آپ اپسن میں دیکھ رہے ہو دو ہے ساٹھ ٹھیک ہے ساٹھ ہے تو اس کی نکالنے کی بھی دیکھیا ہے اب اگر ایزام ہوگا تو آپ چاروں کو ٹک کرو گے اور چاروں کو لگاؤ گے ٹھیک ہے بہت ایزی طریقے سے لگا سکتے ہو ہمیں کیا کرنا ہے کہ مالو 15 ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم موسا نکالتے ہیں موسپا نکالو گے پھر زیادہ ٹائم لے گا موسپا نکالیں گے دیکھیں گے کون سنکھ ہے جو ایک سنکھیا سے کٹ رہی ہے ٹھیک ہے تو جیسی کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہو 225 ہے اور یہاں 60 ہے ٹھیک ہے تو آپ کو پتا ہے کہ 225 اور 60 جو ہے وہ اگر ہم اس کو موسپا لے تو 225 ہو گیا اور دوسری سنکھیا آپ کے 60 ہو گئی اگر ہم موسپا نکالنے کا سب سے آسان طریقہ کی ایسی کوئی سنکھیا جو دونوں ہی کٹ جائے تو آپ کو پتا ہے کہ 5 ہم ایسی سنکھیا لیں گے جو دونوں سے کٹ جائے گا ٹھیک ہے تو ہم 5 سے اگر کٹیں گے تو پانچوں کا 20 ٹھیک ہے اور اس کے بعد 25 25 تو یہ کٹ جائے گا 45 پچھے 225 ہوتا ہے پھر ہم 60 سے بھی کٹیں گے تو یہ کٹ جائے گا جیسے کہ 12 پچھے 60 ہوتے ہیں یہاں 12 ہو جائے گا اب ہم دیکھیں گے کہ ایسی کون سنکھیا ہے جو دونوں ہی کٹ دے آپ کو پتا ہے تین ایسی سنکھیا ہے جو 45 کو بھی کٹ دے گی اور اس کے بعد ہم اگر کریں گے تو مالو 15 ہو گیا اور یہاں آپ کا 3 کو 12 بٹ اب یہاں دے سکتے ہو 15 اور 4 کو ایسی کوئی ایک سنکھیا نہیں ہے جو کٹ سکے تو ہم یہاں اس کے لئے چھوڑ دیتے ہیں اور جو یہاں آتا ہے اسے ہم ملٹیپلائی کر لیتے ہیں تو 5 x 3 کریں گے تو ہمارا 15 آ جائے گا ٹھیک ہے اس لئے جو آپ کا کرکٹ آنسور ہے آپ موصل نکالنے سے جب ہمیں پرابت ہو گیا کہ سارٹ ہو گیا تو ٹائم ویشٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کی سنکھیا ہوگی تو آپ کو نو سو پرابت ہو جائے گا اس لئے یہاں پر سارٹ کرکٹ آنسور ہو جائے گا آپ کو ٹائم بھی بسانا ہوتا ہے پانچوہ جو آپ کا پرسنے کی ایسی سنکھیا ہے جو دو سے بھاجے نہیں ہیں انہیں کہتے ہیں تو ایسی سنکھیا ہے جو دو سے بھاجے نہیں ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں تو اسے ہم بھی سمسنکھیا کہتے ہیں ایسی سنکھیا ہے جو دو سے بھاجے ہیں اسے ہم شمسنکھیا کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے پڑھا ہوگا پرائیم آبھاد یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا جو ایک یا سوینگ سے ہی کٹے تو وہ آبھاد یہ پرائیم نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ چھٹا آپ کا پرشنے کی دو چار چھے آٹھ آدھی سنکھیاں کیا ہیں تو سمسنکھیاں ہیں ٹھیک ہے بسم سنکھیاں جیسے کہ آپ کو دو سے بھاجے نو اسے بسم سنکھیاں اب آجے پرائیم نمبر جو سوائنگ سے یا پھر ایک سے کٹے اسے بھاجے سنکھیاں سنکھیاں ون ٹو تری فور یہ سب ہو جاتا ہے میں نے آپ سب کو بہت اچھے سے پڑھایا ہوگا اگر ابھی تب آپ نے نہیں دیکھا ہوگا تو میں نے پریلیسٹ میں بردنیا فنانا سے دیکھ سکتے ہو سات کاری سنکھیاں 4 روٹ 3 ہے پرائیں اور ہمیں ان میں سے کوئی نہیں ٹوínaaghetti ہے اور میرا پیو کے متých میں لکھ سکتے ہیں تو یہاں دیکھ سکتے ہو بے سنکھیاں کو ہم پی واء کے میں سنکھیاں کچھوں سے سنگامگ سوچنا پرائی ابھی منظر بھی ستہ مقدみ گیرز سنتجیں کیاں ڈیسے یہاں روح Также ہاں فریمین آپ کے سنتجкого میں مقدر سکتے ہیں 9 کو اور مpas ہوگا ہے اس نے م carries پچھوں سے سمجھنے سوچنا پرابت ہوتی ہے ملے آنکھے سے کن پچھوں سے سمجھنے سوچنا پرابت ہوتی ہے پریماناتمک گڑاتمک اور تثہ بہت دونوں ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا جو کریکٹ آنسور ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اور تثہ بہت دونوں دسوہ آپ کا پرسنے کی پچیس کلوگرام سکر ٹھیک ہے پچیس کلوگرام سکر تیس کلوگرام گڑ کو کس بڑے سے بڑے بارٹ دوارہ پورا پورا تولا جا سکتا ہے اب آپ یہاں دیکھ سکت جو بڑے سے بڑے بڑے سے بڑے مطلب اس کا موسہ نکالنا ہے اب جب موسہ نکالوگے تو آپ کو اس کا آنسور پتہ ہے چھوٹے سا چھوٹا بولے تو آپ کو لوسہ نکالنا ہے اور جو بڑے سے بڑے بولے تو آپ کو موسہ نکالنا ہے تو فیلال کے لیے یہ دیا ہے پچیس اور تیس تو پچیس اور تیس کا موسہ نکال دیجئے ٹھیک ہے پچیس یہاں لکھئے اور یہاں تیس لکھئے تو ایسی کون سی سنکھیا ہے جو یہ پچیس بھی کر جائے اور تیس بھی کر جائے تو ہ ہمیں 5 ایسی سنکھیا ہے جو اگر ہم کٹیں گے تو 25 بھی کٹ جائے گا اور 30 بھی کٹ جائے گا 25 اور 35 بٹ اب ہم دیکھ سکتے ہیں 5 اور 6 کو کوئی ایک سنکھیا نہیں کٹ سکتے ہیں دیسلی جو ہمارا ایک سنکھیا ہے وہ ہی ہمارا کریکٹ ٹانسور ہو جائے گا اور اس کا جو بڑی سے بڑا بار دوارن آ پا جا سکتا ہے وہ ہو جائے گا آپ کا کریکٹ آنسر 5 کلو گرام تو آج کے لیے ہم دس پرسنے ڈسکس کرتے ہیں اور بہت ہی ایزی پرسنے آپ بہت ہی آسانک ساتھ اس کو لگا سکتے ہو ٹھیک ہے تو ہم ڈیلی دس دس پرسنے ڈسکس کریں گے جو کہ آپ کے ایکزام کے لیے بہت ہی ایمپورٹنٹ ہونے والے ہیں آپ کے اول دس دن مطلب ایکزام کے ٹائم تک آپ اچھے سپیکٹیز دس دس پرسنے کرو گے تو بہت ہی مطلب ایسی کی آدھار پر بہت ساری ڈیجٹ چینج کر کے آپ لگاؤ گے تو بہت ہی آسانک ساتھ اس کو سورپ کر سکتے ہو فیلال کے لیے آج کے لیے اتنا ہی اس کا پی ڈی ایفی میں آپ سب کو پروائیڈ کر دوں گے ٹھیک ہے تب تک کے لیے تھنکس پر ووچنگ ٹھیک کیئر اینڈ سیو